بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستارے چھپ جاتے ہیں صبح کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے سورج کی لالی سورج کے نکلنے کا اشارہ دینے لگتی ہے اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا زمانہ قریب آ گیا تو پوری کائنات میں پورے یونیورس میں بہت سے ایسے عجیب عجیب واقعات ظاہر ہوئے جو دنیاوی سسٹم سے ہٹ کر تھے ظاہر ہونے والے وہ واقعات پوری کائنات پورے یونیورس کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر یہ خوشکبری دینے لگے کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی ہے چنانچہ اب رہا کے لشکر کی بربادی اور اچانک رحمتوں کی بارش سے سرزمین عرب کا ہرہ بھرہ ہو جانا اور برسوں کا سوکھا ختم ہو کر پورے ملک میں خوشحالی آ جانا بوتوں کا یعنی پتھر کی مورتیوں کا مو کے بل گر پڑنا ملک فارس کے پجاریوں کی ایک ہزار سال سے جلائے ہوئے آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا شام اور کوفہ کے بیچ سماوہ کی سوکھی ندی کا اچانک پانی سے بھر جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بسرہ کے محل روشن ہو گئے یہ سب واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی ظہر ہو کر پوری کائنات کو یہ خوشکبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شیح پردے سے باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے محدث ابو نعیم نے اپنے کتاب دلائل النبوہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے بطن مقدس میں پہنچا تو پوری دنیا کے تمام جانوروں خاص طور سے قریش کے جانوروں کو اللہ تعالی نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور انہوں نے ساف ستری زبان میں اعلان کیا کہ آج اللہ تعالی کا وہ مقدس رسول ماں کے شکم میں جلوگر ہو گیا جس کے سر پر پوری دنیا کی امامت کا تاج ہے اور یہ پوری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ ہے پورب کے جانوروں نے پشم کی جانوروں کو خوشکبری دی اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشکبری سنائی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا ہے خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بہت بڑا بادل کا ٹکڑا آیا جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کے بولنے کی آواز بھی سنائے دیتی تھی پھر ایک دم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورب سے پشم تک سیر کراؤں یعنی گھوماو اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤں تاکہ پوری کائنات کو ان کا نام ان کا حلیہ ان کی تعریف پتا چل جائے اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس فرشتے اور چرند و پرند کے سامنے پیش کرو اور تمام پیغمبروں کی خوبیاں ان کے اندر ڈال دو اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا پھر میں نے دیکھا کہ آپ رشم کے ہرے کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ واہ کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور پوری دنیا کی اور پوری کائنات کی کوئی چیز باقی نہ رہی جن کے قبضے میں نہ دیا گیا ہو اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو چودہویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی پھر تین شخص نظر آئے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا دوسرے کے ہاتھ میں ہرے رنگ کے ایک قیمتی پتھر کا پلیٹ تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی انگوٹھی کو سات مرتبہ دھو کر اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ نبوت کی مہر لگا دی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور مجھے دے دیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے خوشکبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا اسے طرح سے دوسری آیت کریمہ میں ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے جن لوگوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور انہوں نے آپ کی دعوت پر لبائک کہا قبول کیا یعنی اسلام قبول کر لیا تو انہیں امتِ اجابت کہا جاتا ہے اور جن لوگوں تک اللہ کے رسول کی دعوت نہیں پہنچی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی یا اسلام کی دعوت پہنچی لیکن انہوں نے اپنے ہر دھرمی میں اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا تو وہ بھی رسول اللہ کا امتی ہے لیکن وہ امتِ دعوت میں گنے جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں علماء کے بیچ اختلاف ہے مگر صحیح اور مشہور تاریخ یہی ہے کہ آپ کی پیدائش ابراہ اور ابابیل کے واقعے سے پچپن دن کے بعد بارہ ربیع الاول مطابق بیس اپریل سن پانس سو اکتر اسوی کو ہوئی مکہ کے لوگ بھی اسی تاریخ کو مانتے ہیں اور وہ لوگ اسی تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں دنیا کے اتحاس میں یہ وہ نرالہ اور برکت والا دن ہے کہ اسی دن پوری دنیا کے بگڑے ہوئے سسٹم کو صدھارنے والا یعنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی آپ کا بدن پاکیزہ ناف کٹا ہوا خطنا کیے ہوئے خوشبوں سے نہائے ہوئے سجدے کی حالت میں مکہ شریف کی مقدس سرزمین میں اپنے ابو کے گھر کے اندر پیدا ہوئے باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے بچے کو پیار کرتے وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے دادا بلائے گئے جو اس وقت کعبہ شریف کا تواف کر رہے تھے یہ خوشکبری سن کر دادا عبد المطلب خوشی خوشی کعبہ شریف سے اپنے گھر آئے اور خوشی کے مارے محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا پھر کعبے میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجہ پیدا ہونے کی خوشکبری تھی تو اس نے خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا جس کا بدلہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس کا حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدہ ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا صرف سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس شہادت کی انگلی کے ذریعے مجھے کچھ پلا دیا جاتا ہے اس سے یہ پتہ چلا کہ ابو لہب جو ایک سڑا ہوا کافر تھا اس نے حضور کے پیدا ہونے کی خوشی منایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بدلہ دیا اور جب ایک مسلمان حضور کے پیدائش کی خوشی مناے حضور کا میلاد مناے تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بدلہ دے گا اس لئے تو پورے دنیا بھر میں مسلمان میلاد شریف مناتے ہیں جس جگہ ہمارے حضور پیدا ہوئے اسلام کے اتحاس میں اس جگہ کا نام مولود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے یہ بہت ہی برکت والی جگہ ہے اسلام کے بادشاہوں نے اس مبارک جگہ پر بہت شاندار عمارت بنا دی تھی جہاں مکہ کے لوگ اور پورے دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات میلاد شریف کی محفل سجاتے اور صلات و سلام پڑھتے رہتے تھے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت سویبہ کا دودھ پیا پھر اپنی امی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیتے رہے پھر حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا عرب کے امیر خاندان والوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیجتے تھے تاکہ دیہات کی صاف ستری آب و ہوا میں ان کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور وہ اچھی طرح سے عربی زبان بھی سیکھ جائیں اسی دستور کے مطابق آپ کے امی جان نے بچپن میں آپ کو حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے بھیج دیا جہاں وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں اس زمانے میں آپ سے بہت حیران کر دینے والے واقعے سامنے آئے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا فرشنوں کے ہلانے سے ہلتا تھا چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی کپڑوں میں پاخانہ پیشاب نہ فرمایا بلکہ ہمیشہ ایک فکس ٹائم پر حاجت فرماتے عمر مبارک کچھ سال ہوئی تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتا دیکھتے مگر خود کھیل کود میں شامل نہ ہوتے لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو فرماتے آپ کی جوانی، سچائی، امانداری، وفاداری، وعدوں کی پابندی رحم و سخاوت، دوستوں سے ہمدردی، پیاروں کے غم میں شامل ہوتے غریبوں اور مفلسوں کی خبر رکھتے یہاں تک کہ آپ کے اندر تمام نیک عادتیں پائے جاتی تھی لالچ، دھوکہ، فریب، جھوٹ، شراب پینہ، ناچ گانہ، لوٹ مار، چوری اور بری باتیں کرنا وغیرہ ان تمام بری عادتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک و صاف تھے آپ کی سچائی اور وعدے میں پکا ہونے کا چرچہ دور دور تک پہنچ چکا تھا تجارت یعنی بجنس آپ کا خاندانی پیشا تھا تیرہ سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر کیا جبکہ تیس سال کی عمر میں تجارت کرنے کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار سے زیادہ نکاح فرمایا جو آپ کی خصوصیت ہیں پہلا نکاح پچیس سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اور جب تک وہ زندہ رہیں دوسرا نکاح نہ فرمایا آپ کی گیارہ بیویوں کے نام مبارک یہ ہیں آپ کی تین باندیاں تھی جن کے نام یہ ہیں نمبر ایک حضرت ماریہ قبطیہ نمبر دو حضرت رہانہ نمبر تین حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تین بیٹے ہیں حضرت قاسم حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ اور چار بیٹیاں ہیں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت امہ کلسم حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تمام اولاد مبارکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئے لہذا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شکم سے پیدا ہوئے چار مشہور چچا حضرت حمزہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ چالیس سال کی عمر میں آپ مکہ مکرمہ سے تقریباً تین میل دور غار حرہ میں تشریف لے جاتے اور رب تعالی کی عبادت میں لگے رہتے یہیں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی چالیس سال کی عمر میں ہی آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا پھر تین سال تک چھپ کر اسلام کو فیلانے کا کام کرتے رہے عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتزہ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے پھر حضرت عثمان غنی پھر حضرت زبیر بن عوام پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت سعید بن ابی وقاس حضرت طلح بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دامن اسلام میں آگئے تین سال کے بعد آپ نے رب تعالی کے حکم سے اپنے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت دی اللہ کی عذاب سے ڈر آیا لیکن انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف آل فال بکنے لگے اعلان نبوت کے چوتھے سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھلم کھلا طور پر دین اسلام کو پھیلانے لگے شرک و بدپرستی کی کھلم کھلا برائے بیان کرنے لگے جس پر کفار آپ کے جانی دشمن ہو گئے یہاں تک کہ آپ کو اور دوسرے مسلمانوں کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دینے لگے آپ کے جچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اسلام قبول کرنے سے دین اسلام کو بہت طاقت ملے لیکن پھر بھی کفار کی دشمنی ختم نہ ہوئی بلکہ دن بڑھتی ہی گئی کفار نے آپ کے خاندان والوں کا مکمل پائیکارٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک قید کر دیا جس سے شہبِ ابی طالب کہا جاتا ہے یہاں آپ تین سال رہے اور آپ کو بڑی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑا حج کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الگ الگ علاقوں سے آئے ہوئے خاندان کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے اعلان نبوت کے تیرمے سال مدینہ سے آئے ہوئے بہتر لوگوں نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنے یہاں اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی اور دھیرے دھیرے اسلام کی روشنیں مدینہ سے کبہ تک گھر گھر پھیل گئی اعلان نبوت کے تیرمے سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے یعنی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کو کہا اور بعد میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خود بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گیارہ سال رہے پہلے سال میں مسجد قبہ و مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی پہلا جماعتہ فرمایا آزان اور اقامت کی شروعات ہوئی دوسرے سال قبلہ تبدیل ہوا یعنی بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھنے کے حکم دیا گیا رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے نماز عیدین و قربانی کا حکم دیا گیا حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا مسلمانوں کو جنگ بدر میں جیت حاصل ہوئی تیسرا سال کفار کے ساتھ جنگ اہد کا واقعہ پیش آیا ایک قول کے مطابق اسی سال شراب کو حرام قرار دیا گیا چوتھا سال صلاة الخوف کا حکم نازل ہوا صلاة الخوف یہ وہ نماز ہے جو خوف کے عالم میں لڑائے کے میدان میں پڑھی جاتی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا نماز قصر اور پردے کا حکم نازل ہوا پانچمہ سال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا جنگِ خندق اور جنگِ بنی مستلق واقع ہوئے تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا چھتا سال سلح حدیبیہ اور بیتِ رزوان واقع ہوئے بیتِ رزوان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک وعدہ لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے خط بھیجے حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اسی سال آپ پر جادو کیا گیا اور اس کے توڑ کے لیے سورہ فلق و سورہ ناس نازل ہوئے ساتوں سال جنگِ خیبر جنگِ جاتور رقع واقع ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ ام حبیبہ حضرتِ صفیہ اور حضرتِ میمونہ رضی اللہ عنہ سے نکا فرمایا اور اسی سال حضرتِ علی المرتزہ رضی اللہ عنہ کی نمازِ اثر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹا آٹھمہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لختِ جگر حضرتِ ابراہیم رضی اللہ عنہ کی پیداش ہوئے اور جنگِ حنین واقع ہوا مکہِ مکرمہ فتح ہوا نوہ سال شاہِ حبشا حضرتِ نجاشی رضی اللہ عنہ کا وسال ہو گیا کئی جماعتوں کی حضور کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئے حج کے فرض ہونے کا حکم نازل ہوا جنگِ تبوک پیش آیا جس کے لیے صحابہ اکرام علیہ مردوان نے دل کھول کر مال و دولت پیش کیا دس ماہ سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لختِ جگر حضرتِ ابراہیم رضی اللہ عنہ کا وسال ہو گیا اور اسی سال آپ نے حج ادا فرمایا جسے حجت الودہ کہا جاتا ہے گیارمہ سال حجرت کے گیارمہ سال بارہ ربی الاول پیر کے دن مطابق بارہ جون چھے سو بتیس اسوی کو تریسٹھ سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسالِ ظاہری ہو گیا یعنی پردہ فرما گئے اور حضرتِ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے یعنی گھر میں تدفین ہوئی یعنی گھر میں تدفین ہو گیا